دوستو آج ہم ایک ایسے دیش کے بارے میں امیجن فیکٹس جانیں گے جس کا نام بھی اب تک بہت کم لوگوں نے ہی سنا ہوگا اس دیش کی مہیلائیں بلا کی خوبصورت ہوتی ہیں اور تو اور یہاں کی آبادی بھی کافی زیادہ کم ہیں جس میں پورو سو کی تو بھاری کمی ہیں اور مہیلائیں اکیلے رہنے کو مجبور ہیں اسی لئے یہاں کی ہزاروں مہیلائیں دے ویعپار کا راستہ چن رہی ہیں اتنا ہی نہیں اس دیش میں دے ویعپار اور ویشیالیا کھولنے تک کی پرمیشن سرکار خود دیتی ہے دوستو ہم جس دیش کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے عروبہ کیا آپ نے اس سے پہلے اس دیش کا نام سنا ہے تو چلیے جان لیتے ہیں اس سندر سے اور انوکھے دیش کے بارے میں دوستو آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دکھ رہے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں دوستو عروبہ آتا ہے دکشنی امریکی مہدیو میں اور یہ ہے ایک آئیلینڈ دیش ہے جو کیریبین ساغر سے گرا ہوا ہے اس لیے یہاں بیچیز کی فرمار ہے یہ دیش خوبصورت سمدر ساپ نیلے پانی کے ترٹ اور کرم پانی کا ایک ساندار گھر مانا جاتا ہے اور یدی آپ گھومنے کے سوکین ہیں تو پوری دنیا میں یہاں سے زیادہ موج مستی آپ نہیں کر سکتے عروبہ دنیا کے سب سے چھوٹے دیشوں کی لسٹ میں سمار ہوتا ہے کیونکہ اس دیش کا چھترپل پھیلا ہے کیول 180 ورگ کلومیٹر کے ایریے میں اور یہاں پر کیول ایک لہاں کے آسپاسی لوگ رہتے ہیں جس میں سب سے زیادہ آبادی بسی ہے راجدھانی اورنچچیسٹرڈ سہر میں یہاں پر 28,000 لوگ رہتے ہیں اور اورنچیسٹرڈ عروبہ کی سب سے بڑی سٹی بھی ہے اس کے علاوہ کئی گاؤں اور ٹاؤنس بھی ہیں جیسے سنت نکولاس، نوڈ سینریٹا، اینڈی لینڈر، کام بیچ دوستو یہاں پیسو کے روپ میں عروبان فلولین چلتا ہے جو بھارت کے 41 روپے کے برابر آتا ہے عروبہ میں سب سے زیادہ جاتی ہے سمو کے لوگ رہتے ہیں اسی لئے یہاں کے لوگ انگلیس سے لے کر اسپینیس اور ٹچ باسا بولتے ہوئے دکھ جائیں گے لیکن اس دیش کی راشتیہ باسا دو ہیں پہلی ٹچ باسا اور دوسری پاپیے میں تو عروبہ نے پہلی بار اپنا جھنڈا اور راشتیہ گان عروبہ دوسری تیرہ سال انیس سو چھتر اٹھارہ مارچ کو پرسکت کیا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک چھوٹا سا دیش ہے تو یہاں کی پولیس آرمی کتنی بڑی ہوگی تو دوستو ہم آپ کو بتا دے کی اس دیش کی دیکھ ریک کا جمعہ The Kingdom of Netherlands کی سرکار کے پاس ہے عروبہ میں آپ کو دہے ویہا پارسی زوری گلیاں ہوتل، موٹل اور بار وغیرہ جیسی چیچے دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور یہ سب چھوٹ دی گئی ہے ٹوریسٹوں کو لہوانے کے لیے یہی وجہ ہے یہاں جتنی آبادی نہیں ہیں اس سے بیس کو نہ زیادہ ٹوریسٹ یہاں پر صرف گھومنے کے لیے چلے آتے ہیں سال 2019 میں اس چھوٹے سے دیش میں 20 لاکھ پریعتک پہنچے تھے عروبہ میں ان سب چیزوں کے علاوہ جنہیں بیچیز پسند ہیں ان کے لیے بھی عیدیش کسی جنت سے کم نہیں ہے یہاں آنے کو ساب بیچیز دیکھنے کو ملتے ہیں جن پر عروبہ کی سندر مہیلاؤں سے لے کر گی دیشی مہیلاؤں تک کا تاتہ لگا رہتا ہے اگر آپ اس دیش میں جانا چاہتے ہیں تو جن کے پاس پاسپورٹ ہے انہیں سوٹھ گشتے ویجا لگوانا آنیواری ہے لیکن اگر کوئی امریکن، کینیڈین، یوروپین عروبہ گھومنا چاہتا ہے تو اسے کیول پاسپورٹ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے سدیوں پہلے عروبہ میں رہنے والے لوگ کٹی سو سیمن، جن جاتی کے پراشین چتر آج بھی اس دیش کے پاڑوں پر دیکھے جا سکتے ہیں حالون سے جے اجزودہ چودہ سو نینیان میں میں عروبہ میں پہنچنے والا پہلا ویقتی مانا جاتا ہے جسے اس دیش کی خوج کا سری بھی دیا جاتا ہے عروبہ کی رازدھانی اور چیسٹڑ کا ڈچ بھاسا میں مطلب اورنج ڈاؤن ہوتا ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وینے جیویلا دیش عروبہ سے کیول نو کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا ہے کیریبین آئیلینڈ میں یہ دیش سب سے سرکشت مانا جاتا ہے اور یہاں کرائیم ریٹ نا کے برابر ہے اسی لئے اس آئیلینڈ دیش پر پہنچ کر لوگ بینا کسی ڈر کے خوب موج مستی کرتے ہیں یہ دیش اپنے آسپاس سب سے زیادہ ایلو ویرہ نریات کرتا ہے یہ ایک رگستانی دیپ ہونے کے کارانیاں پر تاجے پانی کی کمی ہے لیکن اسی سالوں سے عروبہ سدھ جل بنانے والی مسینوں کا پریوب کر کے پینے یوگیاں بنا رہا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس چھوٹے سے دیش میں یونیسکو کی دھروار بھی دیکھنے کو بلتی ہے یہاں ایک ایسا قلعہ ہے جسے باؤ جوٹمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہے قلعہ عروبہ کی سب سے پھرانی عمارت ہے جسے سال 1776 میں بنوایا گیا تھا یہاں پر گاڑیاں رائٹ ہینڈ سائٹ پر چلائی جاتی ہیں اور فون کول کرنے سے پہلے پلس 297 لگانا ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ عروبہ کا ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک دیکھ کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیکھ رہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار